اسلام علیکم میں ہوں رانا صحیف اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آر ایس کے فوڈز اور ٹرائولز میری ویورز میں اس وقت موجود ہوں قلعہ دراور بہاولپور زلے کے اندر یہ قلعہ موجود ہے چولستان کا ڈیزرٹ ہے یہاں پر یہ قلعہ تقریباً بارہ سو سال پہلے یہ ایک ہندو راجہ نے اس قلعے کو تعمیر کیا تھا اور اس کے بعد سترہ سو چونتیس میں نواب آف بہاولپور نے اس قلعے کو تعمیر کیا دوبارہ سے اسی طرز کے اوپر یہ اس کا مین گیٹ ہے جو آپ کو پیچھے نظر آرہا ہے اس کے بعد میں آپ کو پورا قلعہ جو ہے وہ اندر سے ایک کوشش کرتا ہوں کہ ون گو کے اندر آپ کو اس قلعے کا پورا ایک ٹور کرواؤں جس میں آپ اس قلعے کے اندر کی جو حالت ہے وہ بھی دیکھ سکیں گے اور اس قلعے کے اندر کس کس جگہ پر کیا چیزیں موجود ہیں یہاں پر فانسی گھاٹ ایک ہے جہاں قیدیوں کو سزا دی جاتی تھی موت کے قیدیوں کو جو ہے وہاں پر سزا دی جاتی تھی یہاں پر کمرے موجود ہیں مہمان خانے ہیں بارہ دری ہے اس کے علاوہ بہت سے اندر اس تاریخ کے حوالے سے جو چیزیں بنائی گئی تھیں وہ آج بھی اپنی اصلی شکل میں خستہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن اپنی اصلی شکل کے اندر بہت سے چیزیں یہاں پر ابھی بھی قائم ہیں تو ابھی ہم اندر چلیں گے اندر چل کے پورا اس کا ایک ویو لیتے ہیں کہ اندر سے اس کی یہ کس طرح سے تعمیر ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے آس پاس کا جتنا ایریا ہے وہاں کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ ہم اس کا اوپر سے ایک ویو لیں گے یہ جو دیواریں آپ نے تصویروں میں اور ویڈیوز میں وہ جو گول سرکل کے شکل میں بنی ہوئی راؤنڈ شکل میں اس کی جو دیواریں دیکھیں ہیں اس دیوار کے اوپر بھی جائیں گے اس دیوار کی چوڑائی کتنی ہے وہ سب چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے تو میرے ساتھ رہیے گا پوری ویڈیو کے اندر تو ہم ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں اور پورا اس کا ٹریوی دیتے ہیں تو آجائیں میرے ساتھ کیا نام ہے بیٹا آپ کا افشان نام دبڑا دبردست رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ کیا بیچ رہو پرس بیچ رہو یہ ہمارے بھائی ہیں جی ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے پارکنگ ہم نے پی کر دی ہے اور گیٹ انہوں نے کھول دیا بڑے زبردست اچھے مہمان نواز بھائی ہیں چلیں آپ چلیں تو بھی میرے ویورز میں آپ کو اورے ماشاءاللہ یہاں پہ بڑا خوبصورت سا اونٹ بھی یہ کھڑا ہوئے یہ سامنے بھی ایک اونٹ بندہ ہوئے سردی کا انتظام بھی کیا ہوئے آپ لوگوں نے ہماری روز میں ہماری روز میں اپنی طرز کا جو ہے یہ ایک واقعی عظیم شاہکار ہے لیکن ابھی تو اس کی حالت کچھ خستہ ہو چکی ہے بارہ سو سال پہلے قائم ہونے والا یہ قلعہ ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کا سٹرکچر جو ہے وہ سٹرکچر اس کا وقت کے ساتھ ساتھ کافی پرانا اور خستہ حال ہو چکے بارہ سدیاں بارہ سو سال مرے میورز میرا میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا مکمل ٹور کرواؤں باہر سے قلعہ جو ہے وہ آج بھی بڑا خوبصورت دیکھتا ہے لیکن اندر سے اس کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ایک کائد خانہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ کائد کیے جاتے سے آگے ان کے گیس روم میں بنے کے لئے یہ اس کی یہاں پہ دروازے کافی موٹے مٹیریل کے دروازے لگے ہیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قیدیوں کو قید کیا جاتا تھا زندان میں ڈال دیا جائے وہی زندان نہیں ہے یہ سامنے کے جو اری ہے یہ سامنے کے جو اری ہے یہ سامنے کے سب گیس روم ہے آجا ہماری ہے آجا ہماری ہے کچھ نئی تعمیر بھی اس میں نظر آ رہی ہے موسیقی کس طریقے سے یہ چیزیں کے یہ ڈیزائن بنائے ہوں گے یہ لکڑی دیکھیں آج بھی نوک 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 موسیقی 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 یہاں سے اندر کے راستے کوئی ٹرین چلتی تھی اور وہ ڈلی تک جاتی تھی یہاں سے یہ اس کا ریلوے سٹیشن ہے یہ ٹرین کی پٹڑی یہاں سے نوہاں سے اوپر دا اچھا اس کو جو اس کی رایا تھی اچھا یہاں سے اس کو اس کے پئیے وہ اس مشین کے ذریعے چلتے تھے یہاں سے لوگ گھوماتے رہتے تھے اور وہ آگے چلتی رہتی تھی آگے بھی اسی طرح کے تھی یہاں سے شروع ہوگے انڈرگرانڈی ڈلی جا کے نکلتی تھی آئیں جی آئیں جی اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ویو ہے اس کی دیواروں پر کھڑے ہوکے ہمیں سائڈوں سے کیا کے نظر آتے ہیں یہ تو ہم اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ جی ہم اوپر دیوار پر چھڑ گئے اس کی یہ اس وقت ہم کلے کی دیوار کے اوپر آگئے ہیں اور نیچے سار یہ آبادی نظر آ رہی ہے میرے خیال سے اولام ہوئے دن بھائی میرے خیال سے اگر ہم اسی ڈائریکشن میں سیدھے جاتے ہیں تو میرے خیال سے وہ بورڈر ہوگا انڈیا کا اندازن کتنا کلومیٹر ہوگا یہاں سے بیس پچیس تیس چلو لگ آلیں کلومیٹر ہوگا بلکل جی یہ دیوار دیوار آپ دیکھنا یہ جو آپ کتنی چوڑائی نظر آ رہی ہے یہ اصل میں دیوار ہے یہ دیوار کی چوڑائی ہے جو ہمارے ہاں بہت کم ہوتی ہے کتنی موڑی دیوار ہو سکتی ہے ہمارے ہاں بارہ انچ کی بھی کہاں ہوتی ہوگی دیوار اپنے ادھر نو انچی نا نو انچ کی دیوار ہمارے ہوتی ہیں تو مجھے نو فٹ سے بھی زیادہ کی لگ رہی ہے ہم مزید اوپر جا رہے ہیں ابھی وہ جو سامنے آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے وہ ہماری دوسری پارٹی جو ہے وہ بھی پہنچنے والی ہے مرس قریب ہی ہیں یہ لوگ بھی آئیں جی باہر سے اگر آپ نے کلے کی دیواریں دیکھی ہیں تو باہر سے بڑا زبردست لگتا ہے تصویروں میں بھی ہم نے بہت دیکھا ہے ایڈز میں دیکھا ہے کلے دراورڈ یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے باہر سے لیکن اندر سے زائد سی بات ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی کنڈیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہی ہے اور کافی بدل چکا ہے سب کچھ تو یہ تھا جی پورا کلے کا ٹور ابھی ہم کوشش کرتے ہیں وہ سامنے بارہ دری نظر آ رہی ہے اس میں جانے کی کوشش کریں گے اس کا ڈور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اوپن ہوگا اس کے بعد وہاں سے بھی ایک ویو لیں گے اس ایریا میں بھی جاتے ہیں یہ جتنی آپ کو یہ سراؤنڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پوری اس کی وال ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے پوری وال ہے یہ کلے کی یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ اور وہاں سے یہ دیوار یوں آ رہی ہے یہ آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹل اس کا ایریا ہے یہاں پہ کبرستان بھی نظر آ رہا ہے کچھ کبریں بھی ہیں اسلام علیکم اہل الدیار اللہم اخفر لہم ورحمہم واعافیم وافعانہم خودwu وال красивئی خورتو والسالون اللہم امو اعیزہم من آعزاب القبر واعیزہم من عذاب جہنم واعیزہم من عذاب فی نار یا رب العالمين اللہم اخفر لہم ورحمہم وعافیم وآفانہم ووسیع م دخلہم وکریم انذر آ رہا ہے چھوٹا ستین قبروں کا قبرستان اور ایک وہ قبر بھی نظر آ لیے چھوٹی تو ہم چلتے ہیں ذرا وہ جو کینن سامنے کھڑی ہوئی ہے بہت شاندار قسم کا میٹیریل ہے اور اس کی لکڑی اور اس کا لوہا کیا شاندار قسم کا آپ دیکھو دوسری کتنا سالیڈ کیا سالیڈ چیز ہے یہ دیکھو کتنا بڑے سائز کا بولٹ ہے یہ بھی تو کتنی فینیشنگ کے ساتھ بنایا کیسے بنایا ہوگا اب مشینے بناتے ہیں اب مشینے بناتے ہیں بالکل یار اس طرح کے یہ سرکل بنانا اور یہ ڈیزائننگ اس ٹوٹلی امیزنگ یار وہ کترے بڑے سائز کا ویل آج کون منائے گا اتنا بڑا لکڑی کا ویل تو یہ لکڑی لکڑی کا ویل جو ہے وہ کتنا چل سکتا ہوگا پھر یہاں لوہا اس لئے لگایا ہوگا کہ اس کو ذرا چلانے میں آسانی رہے اور لوہا بھی آپ دیکھو یار کیا موٹر ٹائی پی پٹی لگی رہی ہے اور یہ کیسے ہران کر دینے والی چیز ہے ہو 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 یہ دیکھو آپ ہو 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 کیا موٹے سائز کا لوہا لگاوا ہے اس کے اندر یہ دیکھو اچھا یہ آپ دیکھیں کہ لوہے کی جو فریمنگ کیوی ہے یہ اس ٹائپ کی کیا زبردست سٹریجی ہے کمال شاہکار ہے بارہ سو سال پہلے کی یہ چیز ہے کیا کمال ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ لوہے کا روڈ یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے پھسایا ہویا ہے یہ زمین کے اندر ہے یہ یوں زمین کے اندر جا رہا ہے یہ اس کو لوک لگایا ہے جیسے بائیک کو وائر لوک لگتا ہے یہ سمجھ لیں وائر لوک لگایا ہے ہلنے والی چیز بھی نہیں ہے بہت وزن ہوگا اس کا اور وزن لکڑی کا بھی ہے لوہے کا بھی ہے اور کتنا لوہہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے اب ہی ہم چل رہے ہیں بہرہ دری کی طرف بہرہ دری کھلوا کے دیکھتے ہیں وہاں سے کیسا بھی ہوئے اندر سے کس طرح کی ہے یہاں آپ نے پانی کے ایک طلاب نظر آ رہا ہے یہ بھی کلے کی دیوار وہی جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے سامنے مسجد یہ یہ بہرہ دری کا گیٹ کھول لی ہے بھائی نے سامنے مسجد سامنے مسجد بہرہ خوبصورت کسیم کے نقشہ نگار ہوئی ہے آگن جانا آگن جانا آگن جانا اوہ بھائی خیال سے چلیں جی یہ زبردست قسم کے نقشو نگار ہے ابھی ہم مزید اوپر جا رہے ہیں یہاں سے بھی ہم ایک ڈیو لیتے ہیں یہ باراندری ہے ہم یہاں باراندری پی آئے ہیں یہ سارا فورڈ کا یہاں سے منظر سارا نظرت ہے چولستان کا ویو سارا نظرت ہے یہاں سے یہاں باراندری پر نواف صاحب بیٹھتے تھے فیصلہ کیا کرتے تھے کس کو سزا دینی ہے کس کو رہائی دینی ہے کس کو باچھائی دینی ہے وزیر مشیر بنانا ہے یہ ہمارے سامنے اسٹیڈ پر محل ہے جہاں تاج پوشی ہوا کرتی تھی نیچے پانی کا طلاب ہے جس کا فرش تانبے کی چادر کا لگا ہوا تھا پیتل کا یہ سامنے مسجد ہے دو سو سال پرانی ہے نواف صاحب صاحب نے تمیر کی تھی اس کا ماربل جو ہے وہ بھی باہر کے ملک سے منگوایا تھا اس کے آگے وہ دیکھ رہے ہیں شاہی کبرستان ہے ملک ایفٹوریا بھی وہیں دفن ہیں اور جتنے رائل فائمری نواب کے سارے ہیں وہ سارے ادھر ہی دفن ہیں یہ سامنے سارا چولستان کا ویو ہے یہ فورڈ کا اوپر سے ویو سارا نظر آئے سامنے سے نواب صاحب وہاں بگی پہ جایا کرتے تھے یہ سامنے فاسی گارڈ ہے فاسی دی جاتی تھی انسانوں کو وہ سامنے جیل خان ہے سارے قیدی وہاں ہوتے تھے وہ آگے بیگ مات کے کمرے ہیں اس کا علیدہ پوشن ہے گیٹ ہے چار دیواری ہے ملازمیں جو کنیزیں تھی وہ وہاں رہتی تھی سامنے وہ دفتر ہو گیا سامنے وہ توپ پڑی ہے پورے برزیوں کے اوپر ہوتی تھی توپ یہ تھی میرے ویورز یہاں کا چھوڑا سا ایک پی ویو جو بھی آپ نے سنا ہے نامی اسی سے قبلت کا یہ پرانا قلعہ بارہ سو سال پرانا یہ بارہ سو سال پرانا قلعہ ہے یہ سامنے برزیاں بنی ہوئے مین گیٹ فاسٹ گیٹ وہ ہے نیچے والا فاسٹ گیٹ جہاں سے انٹرو ہیں دوسرا گیٹ وہ انٹرس جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں سے آپ آئے ہیں تیسرا گیٹ اس کے آگے تھا جنگلے والا یہ سامنے کولے والے سٹور ہیں جہاں کولا سٹور کیا جاتا تھا وہ سامنے برزیاں جو نظر آرہی ہیں جب زبردست بڑا زبردست بڑا زبردست بیو ہم نے لے لیا بارہ دری کے اوپر سے بھی اب ہم چل رہے ہیں جی باہر کی طرف یہ بارہ دری یہاں کی مشہور بارہ دری ہے اس کے بارہ دروازے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فاسٹر دروازہ وہ ہے اس کے سامنے سارے دروازے ہیں یہ بارہ دری کے نام پر مشہور ہے یہ فرز دروازہ ہے اس کے بعد یہ ایک دروازہ ہے ٹھیک ہے یہ سامنے ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک یہ دروازہ ہے ایک یہ دروازہ ہے ایک اوپر دروازہ ہے تو یہ سب ملا کے جو ہے یہ بارہ دروازے ہو گئے ہیں تو میرے بھی بات یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ جلد ملاقات کرتے ہیں نئے ویلوگ میں تب تک اجازت دی گئے اللہ حافظ اللہ حافظ ہے